رانہ صاحب نئی اتحادی حکومت جو ہے وہ انتخابی اصلاحات پہ کام کرنے جاری ہے پی ٹی آئی نے بھی انتخابی اصلاحات پہ کام کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم نے بینچ مارک سٹ کر دیا ہے کہ اب شفاف انتخابات ہوں گے اب جو پی ایم ایل این اور دیگر اتحادی جماعتیں کرنے جاری ہیں وہ بھی یہی بینچ مارک کے ساتھ انتخابی اصلاحات کرنے جاری ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس زمن میں انہیں مشکلات کیا ہوں گی اور اس کا حاصل حصول کیا دیکھ رہے ہیں نتائج کیا نکلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب دیکھیں اثر ایک چیز تو بڑی کلیر ہے کہ اگر آپ یہ بات کہیں کہ کوئی بھی اس وقت انتخابی اصلاحات جو ہو رہی ہیں مجودہ جو کرنے کی کوشش کی جاری ہیں ان میں کوئی ایسا سسٹم لائے جارہا ہے کہ انتخابات شفاف ہوں ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم لائے جارہا ہے کہ جناب آہم آدھ بھی جو الیکشن لڑتا ہے وہ بھی الیکشن جی سکے کوئی ایسا سسٹم لائے جارہا ہے کہ جو الیکشن کے قوانین ہیں ان کے مطابق اخراجاتوں تو ایسا معاملہ دور دور تک نہیں ہے یہ ایک آگروں کی حد تک ہے صرف یہ الیکشن ترامیم جو مجودہ حکومت کرنے جا رہی ہے اس میں ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ ان کو ڈسٹرپ کر رہی ہے جس پر سب سے زیادہ ان کو خوف ہے وہ ہے کہ آورزز پاکستانیوں کو کسی صورت میں بھی وہ ڈالنے کا حق نہ دیا جائے اگر ابھی آپ نے یعصر بات کی کہ عمران خان کی فنڈنگ میں چالیس فیسر فنڈنگ وہ ہے جو امریکہ سے لوگوں نے انٹی امریکہ دیا ہے کہ امریکن کی مداخلت پر حکومت جو ختم ہوئی ہے ہم اس کے خلاف جو ہیلیکوپٹر یا جلسے جلوسوں کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ ہم دیتے ہیں آپ اس نے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں چونکہ میں خود اس وقت پاکستان سے باہر ہوں تو یا سیر میں آپ کو بلکل یہ حقیقت کہتا ہوں گے ہم نے اگر ٹیکشا ڈرائیور اور ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی ہم نے ہوتل نوازن سے بات کی ہم نے وہاں بزنس مین سے بات کی تو ان میں سے نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جو کھل دل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ کرے ہیں اگر ہم پاکستان اپنا سرمایہ بیٹھتے ہیں پاکستان رقم بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں پاکستان کی سیاست میں حق ادا کرنے کا ہم کیوں روکا جانا ادا کرنے سے تو یہ سارے ایک ایسے معاملات ہیں جس کے خوف کی وجہ سے یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو سب سے بڑا جو خوفہ ہوئی ہے کسی طریقے سے آورسیس پاکستانیوں کو حقوق کو جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ نہ دیا جائے اگر وہ ووٹ دیا جاتا ہے اور چالیس لاکھ ووٹ بھی اگر پاکستان اور اسیس پاکستانی کاسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے اگر تیس لاکھ ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو کاسٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر کیا صورتی آل ہوگی وہ ایک لیتا بات ہے لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے تو یہ کسی صورت میں مسلم نون کو پاکستان بیوست پارٹی کو جمعیت علماء اسلام کو تینوں جماعتوں کو یہ کسی صورت بھی قبول نہیں حالگی یہ تینوں وہاں جماعتیں ہیں جن کی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دینوں نے ملک میں باقیدہ آورسیز کے اندر ان کے رو روٹس موجود ہیں ان کے وہاں پر تنظیم سازی موجود ہیں تو ان کے باوجود یہ اس سے اٹھڑے ہیں کہ آورسیز جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں الیکشن ترمیم میں جو سب سے بڑی ترمیم ہوگی جو موجود حکومت کرنا چاہے گی جو کرنا چاہتی ہے وہ صرف ایک ہی ترمیم ہوگی وہ ہوگی آورسیز پاکستانیوں کو وہ ارتحاد نہ ملے یہ آج آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا جب بھی الیکشن ترمیم پر بات ہوگی تو آپ پہ یہ چیز نظر آئے گی اور خدا نہ ہستا کر ایسا ہوتا ہے تو ذہن میں رکھے گا یہ الیکشن کا ہارٹ جتے تو ایک بات کا مسئلہ ہے لیکن یہ پاکستان کے لئے نقصان دے ہوگا کیونکہ آورسیز اگر پاکستان پیسہ بھیجنا بند کر دیتے ہیں آورسیز اگر پاکستان کی ترمیم اپنے کردار دار نہیں کرتے تو یہ پاکستان کے لئے خطرہ بری بری خوفناک چیز ہوگی یہ کسی سیاسی جماعت کے فائدی ہیں نقصان کی بات نہیں ہوگی اس لئے آئینی ترمیم کی دن تحابی صلاحات کی ترامیم ہے وہ صرف کارکستان تاکہ صرف ایک ترمیم ہے جو موجودہ حکومت نے کرنی ہے جس کے لئے وہ کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ ہوتی ہے یہ کامیاب یا نہیں ہوتی لیکن ایک چیزہ اور اسی چیز پر امنان کان کا بھی کئی جگہوں پر ڈیڈ لاک جو رہا ہے تیسرے فریق کے ساتھ وہ اسی بات پر رہا ہے کہ کسی طور پر بھی وہ آورسیز پاکستانی ہے میں اس تیسرے فریق پر بھی آتا ہوں بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو اتحادی حکومتیں ہیں اطلاعات کیا ہیں کہ کیا یہ آورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو حق خدرادیت اور یہ جو حق ہے ان کا ووٹ کاسٹ کرنے کا اس سے محروم کرنے والے ایسی سوچ ہے یا پھر وہ اس ترمیم کو حاضر رکھا جائے گا یاسر یہ بات میں آپ کو بالکل واضح کر دوں مسلمی قنون سمیت حکومت مشریق تمام جب ماتوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ہم نے انتخابی اصلاحات کے ذریعے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے یہ بات تیہ ہے اور اس کے ساتھ ان کے معنی میں سلوشن کیا ہے ان کے معنی میں سلوشن یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر مخصوص نشستیں مقرر کی دائیں اور اس کے پر لوگ آئیں منطق یہ پیش کی جارے ہے کہ ہم بیرون ملک اتنے زیادہ تداد میں پولنگ سٹیشنز قائم کر کے ہم یہ معاملات نہیں کر سکتے اس کے بعد الیکٹرونک وارٹنگ مشین کے معاملہ انٹرنیٹ وارٹنگ کے معاملہ اس کے اوپر بھی اس قانون کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں معاملہ یہ ہے یہ معاملہ ہوا کیوں ہے کیوں اس کے اوپر اتنی زیادہ اختلاف ہے جب پاکستان طریقہ انصاف نے یہ قانون لانے کی تیاری کی تھی تو آپ کو یاد اب کس طریقے کے ساتھ ان قوانین کو منظور کروایا گیا تھا انتخابی صلاحاتوں یا ملک کے کسی بھی شعبے کے اندر آپ اگر قانونی صلاحات لانا چاہ رہے ہیں بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں مجود تمام جماعتوں میں اتفاق رائے ہونا چاہیے اس وقت بھی اتفاق رائے نہیں تھا اب یہ جماعتیں مسلمی قنون سمیت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہیں پی ٹی اے آؤٹ ہے اب یہ کوئی فیصلہ کریں گے قانون میں ترمیم کریں گے تو وہ نہیں مانیں گے اس معاملے کا حل جو ہونا چاہیے تھا بدکسمی سے نہیں ہو سکتا اتفاق رائے کے ساتھ انتخابی صلاحات ہونا چاہیے ایک نکتے پر اتفاق کرتے تو بہتر فیصلہ کیا جا سکتا تھا اب اعتراض دوسری طرف سے بھی ہو سکتا ہے رانہ صاحب واپس آوں گا آپ نے تیسری فریق کی بات کی فواد دوسائن چادری صاحب نے نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بات یہ کی ہے اقرار کی ہے ان سے پوچھا گیا تعلقات آپ کے تیسری فریق کے ساتھ کیسے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ تعلقات اگر ٹھیک ہوتے تو آج برسر اقتدار نہ ہوتے ساتھ میں یہ شیر بھی پڑا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلقات ان کے خراب ہوئے ہیں اسی وجہ سے وہ برسر اقتدار نہیں رہے دیکھیں یہاں صرف بات بری سی سیمپل سی ہے یہ تو سب کو نظر آتا ہے جو فواجز نے آج بات کیا یہ بالکل نظر آتا ہے اور یہ حالات اسی دن سے خراب تھے جب ایک نوٹیفکیشن کا معاملہ ہوا اور اس نوٹیفکیشن کو جانبوجھ کے لیٹ کیا گیا یا کس طرح سے لیٹ کیا گیا اس کے بعد یہ حالات اس کے بعد خراب ہونا شروع ہوئے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جہمد آرہے ہیں وہ ہمیشہ منتحب حکومت جو ہے اس کے ساتھ کرے ہوتے ہیں منتحب حکومت کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی کی بھی ہو اس کا وزیراعظم کوئی بھی ہو لیکن ادارے ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ کرے ہوتے ہیں اور یہ پہلے دن سے لے کر آج تک چلتا رہا ہے حکومت کو منتحب کرنے والے لوگ کون ہیں ان کو منتحب کس نے کیا جو منتحب کر کے نائے ہیں انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا اس سے ان کو غرض نہیں ہوتی ان کو غرض ہوتا ہے جو وزیراعظم ہیں جو متعلقہ افراد ہیں ہم ان کی سپورٹ کریں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا لگتا ہے لاہور کا جلسہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے بڑی تعداد میں آئیں گے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر لیں بزاتے خود نہ جائیں لیکن یا صاحب اس میں آپ کو ماہ دو بڑی خبریں دے دیتا ہوں ایک تو لاہور کے جلسے کے والے سے بتا دوں کہ یہ لاہور کا جلسہ پاکستان کی تاریخ ہے ایک بڑا جلسہ ہوگا اسی وجہ سے حق میں وقت جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لاہور کے جلسے میں عمران خان ٹیلی فونک خطاب کر لیں ویڈیو لنک سے خطاب کر لیں خود نہ آئے تاکہ اس سے کراؤڈ کام ہو سکے حالانکہ لاہور اسی لاہور شہر میں اسی جگہ پر جہاں جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتوں نے بھی جلسہ کیا تھا اور ان گیارہ جماعتوں نے برپور طریقے سے جلسہ کیا تھا اور اب اگر وہ گیارہ جماعت حکومت میں ہیں تو آپ ان کو چاہیے کہ اپوزیشن میں جو جماعت ہے ان کو بھی جلسہ کرنے میں اس وقت بھی ویڈیو لنک پر حطاب جو پاکستان میں موجود ہے کسی نے نہیں کیا تھا جو پاکستان سے باہر سے انہوں نے ویڈیو لنک پر حطاب کیا تھا تو ایک بات تو بری کلیر ہے کہ اس جلسے سے خوف کی فضا ضرور ہے خوف کی فضا اگر نہ ہوتی تو آپ اس جلسے کے دوران انٹرنیٹ بند کرنا اس جلسے کے دوران کیبل کو بند کرنا اس جلسے کے دوران ریسی چیزیں کرنا اور راستے روک کے جانبوچ کے یہ کہنا کہ دوسرے راستے چچیں تاکہ لیٹ سے لیٹ جو ہے کافلے وہاں پہنچ سکیں اس جلسے کا براہ امپیکٹ ہوگا حکومت کا ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ عمران خان کا یہ آخری جلسہ ہے اس جلسے کے بعد عمران خان نے کوئی نئی ڈیڈ لینڈ نہیں دی کوئی نئی ڈیڈ مقرد نہیں کی کہ کس ڈیڈ پہ جا کے مزید جلسہ ہوگا میں آپ کو بلحق کیلئے افتاد ہوں کہ عمران خان جو ہے اس جلسے کے بعد گیارہ مزید جلسے کریں گے میں بھی آپ کو ایک بری غبر بلیک کر دوں جبکہ دوسرے طرف حکومت یہ ویسلہ کر چکی ہے ویسلہ کیا کر چکی ہے غور و فور اور اس پہ ہو رہی ہے اور بقیدہ اس پہ دو میٹنگیں ہو چکی ہیں اور اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ سرکوں پر نکلتے ہیں دوبارہ رکھ کرتے ہیں مزید جلسے جلوسوں کے تو پھر اس چیز کو بہانہ بنا کر کہ دہشت گھر بھی ہو سکتی ہے اس چیز کو بہانہ بنا کر کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جلسے جلوسوں میں کو واقعہ ہو سکتا ہے تو عمران خان کو ہاؤنس ریس کیا جا سکتا ہے حکومتی اتحادی جماعتوں کا آئندہ الیکشن کے حوالے سے کیا پلان ہے حکومتی اتحادی جماعتوں کا آئندہ الیکشن کے حوالے سے کلیر کر دوں مسلم لیگ نون چاہتی ہے ڈیڑھ سال پاکستان فیبس پارٹی چاہتی ہے کہ ابھی ڈیڑھ سال ٹائم ملے ملانا فضل الرحمن اور دیگر جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پوری الیکشن ہو اور میں آپ کو ایک آخری بات سر بتا دوں ایک مختصر سے کہ یہاں پر پھٹا تو اس خط تک پہنچ چکا ہے کہ پی بس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک لڑائی شروع ضرور ہوئی ہے اور ملانا فضل الرحمن بھی سخت نالہ ہیں کیونکہ ملانا صاحب کے بعد صدارت نہیں آ رہی پی بس پارٹی ہر صورت میں صدر سینٹ اور گورنر پجاب یہ شپ لینا چاہتی ہے اور اس کیلئے بلاور صاحب وہاں پہ گئے ہیں